اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور ایک روٹیاں پکانے والی عورت کا کیسا آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیسے وہ عورت وقت کی ولیہ بنیں ناظرین سلطان العارفین حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ چند درویشوں کے ہمراہ دیرہ غازی خان کی جانب روانہ ہوئے راستہ میں دریائے سندھ کے نزدیک ایک گاؤں جبری تھا اس گاؤں میں ایک سائب کشف و کرامت بزرگ حضر غیص و دین تیگے بران رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی ہے آپ رحمت اللہ علیہ جب درویشوں کی جماعت کے ہمراہ وہاں پہنچے تو چاشت کا وقت ہو چکا تھا ساتھی درویشوں نے ارز کیا کہ حضور اگر حکم کریں تو کچھ دیر گاؤں میں ٹھہر کر روٹی کھا لیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرما دی ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے یہ عورت خدا ترست تھی اور درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور آپ کی خدمت کے لیے آگے بڑھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہی اس عورت کے ساتھ مل کر روٹی پکانے لگے اس عورت کی ایک شیر خار بچی بھی تھی جو پنگوڑے میں سو رہی تھی اتفاقاً وہ اس وقت بیدار ہو گئی جب ماں کام میں مصروف تھی اس بچی نے رونا شروع کر دیا اب وہ عورت کام میں مشغول تھی اور وہ کام چھوڑ کر بچی کے پاس نہیں جا سکتی تھی اس لیے اس نے بیٹھے بیٹھے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بابا جی میری بچی کے پنگوڑے کو ہلا دیں تاکہ یہ چھپ ہو جائے اور میں مطمئن ہو کر روٹیاں پکا کر آپ کی خدمت کر سکوں سلطان العارفین حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بچی کے پنگوڑے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ساتھ اللہ ہو اللہ ہو کی صدا بھی لگانے لگے جس کو سن کر بچی خاموش ہو گئی اور سو گئی جب وہ عورت کھانا پکا کر فارغ ہوئی اور آپ کے آگے پیش کیا تو کہنے لگی بابا جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے سارا کام بخوبی کر لیا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے صرف پنگوڑے کو ہی نہیں یلایا بلکہ تیری بچی کو بھی ہلا دیا اور ایک ایسی جنبش دی کہ قیامت تاکہ اس میں کمی نہیں آئے بلکہ زیادتی ہی زیادتی رہے گی اس عورت نے جب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان سنا تو اس پر بھی اثر ہو گیا وہ رونا شروع ہو گئی اور پھر اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتے کرتے آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی آپ رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کے بعد دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی نگائے کیمیا کے اثر سے اس شیر خار بچی کی کائی پلٹ گئی وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کا نام فاطمہ رکھا گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی حضرت فاطمہ جو کہ اس روٹیاں پکانے والے کی بیٹی تھی اس کا تعلق بلوچی قبیلہ مستوئی سے تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک قصبہ خان میں واقعہ ہے اور مرجع گاہ خلائے خاصوں عام ہے جہاں زاروں ظاہرین حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیض اور برکات حاصل کرتے ہیں ناظرین اس طرح ایک روٹیاں پکانے والے کی بیٹی فاطمہ صرف نگاہ کیمیا کی وجہ سے ایک عام عورت سے وقت کی ولیہ بن گئے ناظرین یہ شان ہوتی ہے علیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ